آئیے حضرات ایک بہت ہی خوبصورت لبو لہجہ سنا جائے ایک شائرہ جس کے شائری سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص یہ شائرہ اپنی ذات کے اندھیروں میں گم نہیں ہے بلکہ جلتے سلکتے معاشرے کے بیچ ہم سب لوگوں کے ساتھ بارش کی منتظر ہے زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں سے شائری بنانا ایک بڑا فن ہوتا ہے اس لئے کہ جو چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہوتی ہیں اس سے زندگی کا بڑا کینوستہ یار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر امبری حسیب امبر صاحبہ کی شائری توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہے دل کے ساتھ سنی جاتی ہے اس لئے کہ اس میں ان کے اپنے احساسات ہی شابل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے خاص طور سے خواتین کے ساتھ جو تجربات ہو رہے ہیں ان کو وہ بہت ہی پنکاری کے ساتھ شائری بناتی ہیں تنقید نگار ہیں درس و تدری سے وابستہ ہیں اور ایک غزل جو ان کا ایک آئیڈنٹیٹی کارڈ بن چکی ہے ایک شناخت کارڈ بن چکی ہے تم بھی نہ ان کی اس حوالے سے بھی ڈاکٹر امبری حسیب امبر کی ایک پہچان ہے آئیے استقبال کریں چاند بھی حیران دریہ بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے روشنی جیسی غزلیں سوئی جائیں محترمہ ڈاکٹر امبری نصیب امبر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر موین شاداف صاحب سب سے پہلے تو ہم شکریہ دا کریں گے کاروانِ عدب قطر کا کہ اس نے ہمیں اس تاریخی مشاعرے میں شریک ہونے کا موقع دیا خصوصاً اتیغ انصر صاحب اور شاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اس لیے کہ کاروانِ عدب نے مردہ پرستی کی روایت کے خلاف ایک شاعر کی زندگی میں اس کا جشن برپا کیا ہے ایک ایسا شاعر ایک ایسا شاعر جو ہمارے اہد کا بڑا اہم اور نامور شاعر ہے اور یقیناً اس کے کمال کا اطراف کیا جانا چاہیے ورنہ بقول احمد عدیم قاسمی کہ عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات کہ دفنائیں گے عزاز کے ساتھ تو یہ ایک بہت اچھی روایت ہے اور اس روایت کو آئندہ بھی زندہ رکھنا چاہیے راحت اندوری صاحب کا اختصاص ہے کہ انہوں نے ہمارے سماجی مسائل کو عوام کی زبان میں نہایت خوبصورتی سے اشار میں ڈھالا ہے تو ہم جو شیر پیش کریں گے جشنِ راحت اندوری میں تو ہماری کوشش ہوگی کہ نسائی احساس اور نسائی شعور کے ساتھ ہم ان سماجی مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ لوگ محسوس کیجئے صاحبِ صدر کی اجازت سے یہاں پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور خواتین کی بھی تو آغاز ان دین اشار سے کہ دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے کیا کہ نہیں ہے رات کا کیوں کر علج رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے کیوں کر علج رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے خزارنگ گلشن نہیں چاہیے خزارنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مجھے پکانگن نہیں چاہیے مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مجھے پکانگن نہیں چاہیے ہم اہلِ قلم دوستی کے امی ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے ہم اہلِ قلم دوستی کے امی ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے یہ شولِ آزمانہ جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں شبتی بے خواب ایک عارضو دیر تک شہرِ دل میں پھری کوبکو دیر تک دفعتن اٹ گئی ہیں نگاہیں میری آج بیٹھے رہو روبرو دیر تک دفعتن اٹ گئی ہیں نگاہیں میری آج بیٹھے رہو روبرو دیر تک تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا کیف دیتا رہا لفظ تو دیر تک تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا کیف دیتا رہا لفظ تو دیر تک اور یہاں چونکہ خواتین کی نمائندگی بھی کرنی ہے ہماری بہنیں بھی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہاں ما شاء اللہ اتنے شورہ ہیں اور ایک شائرہ تو آپ کی سماتیں ان سب شورہ کے برابر ہونی جائی ہیں شائرہ کے لینا خواتین کے حوالے سے دو شیر اور آج ہم خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے جو بھی شیر پڑھیں گے وہ چاہے سرحد کے اس طرف کوسربانو ہو یا سرحد کے اس طرف زینب انساری عورت کے لیے حالات ایک سے ہی ہیں برکھا رت شرمندہ ہے سہراؤں سے برکھا رت شرمندہ ہے سہراؤں سے سورج بوش سکتا ہے کب دریاؤں سے اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف بہت خوف اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف کیوں ورسے میں مل جاتا ہے ماں سے میں اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف بہت اچھا ہے اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف کیوں ورسے میں مل جاتا ہے ماں سے میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں یہاں نہیں ہوں تو دربدر ہوں میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں یہاں نہیں ہوں تو دربدر ہوں اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں رہی شولنوہ شام کے درباروں میں میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں سنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ سنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ کاٹ مشسی نہیں ملتی کہیں تلواروں میں اور یہ شعر آپ لوگوں کی نظر کے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے تم تو بے چاہے اسے مصر کے بازاروں میں پھر پڑھ دیجئے پھر پڑھ دیجئے ساہاں قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے تم تو بے چاہے اسے مصر کے بازاروں میں قدم جو بھی اٹھانا چاہیے تھا قدم جو بھی اٹھانا چاہیے تھا نیا رستہ بنانا چاہیے تھا چلو تمنا تھی نئی باتوں کی تم کو تمنا تھی نئی باتوں کی تم کو مجھے لہجہ پرانا چاہیے تھا تمنا تھی نئی باتوں کی تم کو مجھے لہجہ پرانا چاہیے تھا چلو میں تو بھلا بیٹھی ہوں لیکن چلو میں تو بھلا بیٹھی ہوں لیکن تمہیں تو یاد آنا چاہیے تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا بہت ہو میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا ہماری ہار وچھے گفتگو تھی ہماری ہار وچھے گفتگو تھی تمہاری جیت کا چرچہ نہیں تھا ہماری ہار وچھے گفتگو تھی تمہاری جیت کا چرچہ نہیں تھا ایک تازہ وزل کے چند اشار کہ زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان میں نے ہس کر کہا جی نہیں شکریہ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان میں نے ہس کر کہا جی نہیں شکریہ اور یہ شیر آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے شورہ کرام کے لیے بھی کہ رات کو دن لکھو اور انام لو رات کو دن لکھو اور انام لو میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ رات کو دن لکھو اور انام لو میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ یہ بہشت زمین مجھ کو مل جائے گی یہ بہشت زمین مجھ کو مل جائے گی سب کو مانو خدا جی نہیں شکریہ یہ بہشت زمین مجھ کو مل جائے گی سب کو مانو خدا جی نہیں شکریہ مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسنت پہ ہوں مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسنت پہ ہوں دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ اور آخر میں غزل کے چند اشار اور پھر اجازت کہ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں بہت خوب تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی لیکن میں نے جو سمجھا ہے توبہ ہے کیا کہنے ہیں بہت شکریہ محترمہ بہت شکریہ محترمہ امبری حضیم امبر صاحبہ آپ کی میں خواہش سمجھ رہا ہوں لیکن آپ سے بس یہی کہوں گا کہ جی نہیں شکریہ وقت کم ہے بہت اچھی غزلیں سنائیں امبری حضید امبر نے جی نہیں دیکھیں راہت بھائی کو سننا اچھا آئیے چند شہر چلیہ میں توبہ ہے آئیے آئیے میں امبری حسیم امبر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں چند شہروں کے لئے تم بھی نہ اچھا آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو نئی رتیفے آج سنائی امبری صاحبہ نے کہ جی نہیں شکریہ اور توبہ ہے کہ آپ بھول جائیں گے تم بھی نہ کو لیکن آپ بھولے نہیں تم بھی نہ جی بلکل چند اشار دو شہر اور پھر اس غزل کے چند شہر کہ تم چھائے تھے بادل سے ہو گئے منظر اوچھل سے تم چھائے تھے بادل سے ہو گئے منظر اوچھل سے بات بدل دی ہے تم نے بات بدل دی ہے تم نے درگے بہتے کاجل سے دھیان میں آ کر بیٹ گئے ہو تم بھی نہ دھیان میں آ کر بیٹ گئے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نہ ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نہ دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ اور یہ شیر آپ لوگوں کی نظر کہ عشق نے یوں دونوں کو ہم عمیز کیا عشق نے یوں دونوں کو ہم عمیز کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیس کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ اور آخری شیر ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تمہیں نا بہت شکریہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ حضرات ان کے خوصلے کی دات بھی دینی پڑے گی کہ اتنے شائروں کے درمیان وہ اکیلی شائرہ ہیں یہ بات میں اس لیے بھی کہی کہ